اسلام علیکم ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں اور اس کا ہم چیپٹر نمبر فور دیکھ رہے ہیں چیپٹر نمبر فور ہے ایوریجز کے بارے میں اب تک ہم نے ایوریجز کے چیپٹر کے اندر ارثمیٹک مین کے بارے میں پڑھا اور کمائنڈ مین اس کے اندر دیکھا ہم نے ویٹڈ مین دیکھا پھر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم ارثمیٹک مین کو معلوم کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی گروپ ڈیٹا ہو اور انگروپ ڈیٹا ہو دونوں میتھڈز کو ہم نے یہاں پہ دیکھا اور پھر ارثمیٹک مین کے بعد ہم نے دیکھا میڈین کے بارے میں اور میڈین کا ہم نے جب انگروپ ڈیٹا ہمیں گون ہوتا ہے تو ہم وہاں پہ میڈین کس طریقے سے معلوم کرتے ہیں وہ ہم نے دیکھا اور آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے میڈین فرم افریکنسی دیسیبیوشن گروپ ڈیٹا سب سے پہلے اس کا یہاں پہ ہم فارمیلہ دیکھ لیتے ہیں فارمیلہ ہے یہاں پہ میڈین اس اقوالس ٹو اور ایکس اور یہ آپ ایک خاص اس کے اندر اوپر بار کی جگہ ایک اور آپ سیمبل دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا ظاہر کرتا ہے میڈین کو اس کے بعد اقوالس ٹو ایل پلس ایچ اپون ایف اور سم اف ایف ڈیوائید بائی 2 مائنس سی ایف اب یہاں پہ جو ایل کی ویلیو ہے وہ کہلاتی ہے ہماری لور بانڈری آف میڈین گروپ اس کے بعد پھر ایچ جو ہے وہ ہماری ویڈ دف میڈین گروپ ہے اور سم اف ایف جو ہے ہمارا انہی کے تباہ فریکنسی کا سم اور سی ایف جو ہے یہ ریپیزن کر رہی ہے اس کیومیلیٹر فریکنسی کو اور کونسی کیومیلیٹر فریکنسی پریسیدنگ نمیڈین گروپ یعنی کہ جہاں پہ جو ہمارا میڈین گروپ ہم فائنڈ آٹ کریں گے اس سے پہلے جو ہمارے پاس کیومیلیٹر فریکنسی آئی ہوگی وہ کیومیلیٹر فریکنسی ہم نے یہاں پہ اس کی ویلیو پلیس کرنی ہوگی اس کے بعد پھر میں نے یہاں پہ ایکسرسائز نمبر 4.27 لیا ہے اور اس پہ کہا جا رہا ہے calculate میڈین from the falling distribution اس میں کچھ چارٹ کے اندر ہمیں ویلیوز دی گئی ہیں ویٹ دیا گیا ہے گرامز میں اور اس کے ساتھ ہمیں فریکنسیز دی گئی ہیں اس طرح کی چارٹس آف فریکنسی دسٹیبیوشن اپنے سیکنڈ چیپٹر کے اندر بھی دیکھ چکے ہیں اور سیم وہی چیز ہے ہاں پہ اسی طرح کیسے فریکنسیز دی نہیں ہے ہمیں اور ویٹس دیئے میں ہمیں ایک گروپ فارم میں دیا ہے یعنی کہ ہمارے پاس یہ گروپ ڈیٹا ہے تو میڈین کو اگر ہمیں گروپ فارم معلوم کرنا ہو گروپ ڈیٹا کا میڈین معلوم کرنا ہو تو اس کے لئے ہم کس طرح سے وہ فارملہ جو ابھی ہم نے اوپر دیکھا وہ اپلائے کر کے کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے وہ سب ہمیں آج یہاں پہ دیکھیں گے اوکے یہ میں نے چارٹ لگ لیا ہے اس کے بعد پھر نیکسٹ ہم اس میں آ جائیں گے اس کے فارملے کے اوپر اور فارملے کو ہم فالو کرتے ہوئے تمام ترد چیزوں کو فائنڈ آوٹ کریں گے اب دیکھیں کہ ہاں پہ ہمارے پاس L دیا downtown کی ویلیو ابھی ہم نے کیونکہ class boundaries نہیں بنای ہے تو L کی ویلیو نہیں ہمارے پاس H ہم معلوم کرسکتے ہیں F ہم معلوم کرسکتے ہیں اور sum of F بھی ہم معلوم کرسکتے ہیں لیکن cumulative frequencies ہم نے معلوم نہیں کیے تو دو چیزے ہم نے find out کرنی ہے ایک ہم نے class boundaries بنانی ہے اور جب ہم class boundaries بنا لیں گے تو next پر ہم اس کی cumulative frequencies بھی معلوم کریں گے اب یہاں پہ میں نے انٹرولز رکھے 2 till 4 یہاں پہ میں نے اپر لیمٹ اور لیمٹ کو سیٹ کر لیا ہے 2 کو کم کر کے لیمٹ میں نے 1.5 کر دی ہے اور 4 کو بڑھا کے 4.5 ہم نے بنا دیا اسی طرح کی سے تمام کلاس باؤنریز کو ہم یہاں پہ پلیس کرتے چلے جائیں گے فریکنسیز کو سامنے رکھیں گے اور پھر لاسٹ میں ہم ان کی کیومیلٹر فریکنسیز کو فائنڈ آٹ کریں گے اگر کیومیلٹر فریکنسی کی بات کی جائے تو ہم مورزن لے رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس 9 ہے 9 میں ہم 10 ایڈ کر دیں گے تو 19 ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد ہم اس پہ 17 ایڈ کر دیں گے تو 36 اور پھر 10 ایڈ کیا تو 46 پہ اس پہ 5 ایڈ کیا تو 51 4 ایڈ کریں گے 55 اور آخر میں ہم نے 55 کے اندر جب 5 ایڈ کیا تو ہماری کلاس ساری کیومیلٹر فریکنسی آ جائے گی 60 اور یہ ایک ہمارا چیک ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس sum of f بھی 60 ہے تو یہاں پہ بھی last value جو آنی چاہیے وہ 60 ہی آنی چاہیے تو اس طرح سے آپ اپنے سوال کے جو ہم solution کر رہے ہیں اس کو check بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر further ہم اس کو proceed کرتے ہیں now determine group by the formula ہم نے سب سے پہلے sum of f divide by 2 اور جو کچھ بھی اس کی value آ رہی ہے وہ نکال لی ہے sum of f جو ہمارا total ہم فریکنسی کو اگر add کر لیں تو sum of f آتا ہے 60 اس کو divide کریں گے 2 سے جو 30th values میں آ رہی ہے ہمارے پاس 30th values in the interval 7.5 till 10.5 اب اگر اس میں آپ نے 30th value کو دیکھنا ہے دیکھیں cumulator frequency کے اندر 9 ہے پھر 19 ہے اور پھر 36 ہے یعنی کہ first interval کے اندر 9 تک کی values ہیں پھر جب ہمیں 9 کے بعد سے دیکھ رہی ہیں تو 9 کے بعد سے لے کے 19 تک 2nd interval میں آ رہی ہیں پھر 19 کے بعد سے لے کے 36 تک جو values آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں 3rd interval کے اندر یعنی کہ 7.5 سے لے کے 10.5 تک اور یہی interval ہمارا median group کے لائے گا تو اس کو ہم data کو اگر دیکھنا چاہیں یہاں پہ تو ہم یہاں پہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا median group ہے اوکے next اس کے بعد پہ میں نے اس کے اوپر formula apply کرا اور تمام تر values کو رکھیں گے ہم l ہمارے پاس lower boundary ہوتی ہے تو یہاں پہ 7.5 lower boundary ہے اور 10.5 upper limit ہے ٹھیک ہے تو 7.5 میں نے یہاں پہ l کی جگہ پلیس کرا 3 ڈیفرنس ہوتا ہے اس کے اندھا 10.5 میں سے 7.5 minus کر لے تو 3 آ جائے گا اور جو اس اندرول کے اندر جو frequency ہے وہ 17th ہے تو 3 divide by 17 لکھ لیا sum sum of f divide by 2 وہ بھی ہم نے value معلوم کری تھی 30 آیا تھا اس کا آن سے تو ہم نے یہاں پہ 30 رکھ لیا minus cumulative frequency cumulative frequency ہم نے وہ frequency لینی ہے جو کہ preceding the median group ہو ٹھیک ہے اس سے پہلے والی تو اس سے 36 ہے ہماری cumulative frequency اس سے پہلے والی frequency 19 ہے تو وہ 19 کی value انہیں پہ رکھ لیں اب ہم اس کے اندر board mass rule کو apply کرتے ہوئے اس میں سب سے پہلے brackets کو solve کر لیے 30 minus 19 11 ہو جائے گا اور 3 divide by 17 0.176 ہو جائے گا ان دونوں کو آپس میں پھر ہم multiply کر لیں گے اور multiply کرنے کے بعد answer 1.936 آیا اور جب ہم اس کو آپس میں 7.5 سے add کر لیتے ہیں تو ہمارا answer بنتا ہے median is equals to 9.436 تو یہ تھا ایک simple سا طریقہ جس کے اندر ہم median کو جب ہمارے پاس کوئی group data دیا ہے تو کس طریقے سے ہم median کو find out کر سکتے ہیں وہ ہم نے دیکھا امید آج کے lecture بک انسٹاگرام یا پھر یہاں پہ کمنٹ سیکشن میں یا اس ایمیل ایڈریس پہ بھی ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو پسند آئیے تو اس ویڈیو کو like ضرور کیجے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجے گا اللہ خوز